بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہر انسان کو تین سفر درپیش ہے خیلہ سفر ماں کے پیٹھ کے سفر ہے جو نو مہینے کا ہوتا ہے آٹھ مہینے کا ہوتا ہے اور اس سفر میں بھی اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے روشنی نہیں ہوتی دوسرا سفر دنیا کا سفر شروع ہوتا ہے دنیا میں تشریف لاتے ہیں جمال ہے کمال ہے سویڈ ہے اکبر ہے یہ سب دنیا میں آجاتے ہیں عبدالخاریف ہے اس سفر کے بھی کوئی وقت کا نہیں پتا آتے ہی چلے جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں بعض تو بعض تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں تین چار سال میں پانس سال میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس سفر گئے بعض کو دس سال بارہ سال پندرہ سال سولہ سال سترہ سال کبرہ سان چلے جائیں پیٹیس سال والے آپ کو زیادہ ملے گئے جانا شمار کرنے جائیں پیٹیس سال پیٹیس اور چالیس کے درمیان تیس اور چالیس کے درمیان آپ کو زیادہ ملے گئے اگر چالیس سے اوپر چلے گئے تو غنیمت کی بات ہے پھر چالیس سے پچاس پچاس ہو گئی ہے جنہیں جمشید کہتے تھے کہ باون تو باون میں اللہ پاس نے اس کو بلا لیے ہمارے جتنے اسات عزت تھے کراچی کے میرے جو بڑے اسات عزت تھے وہ تقریباً باون میں گئے پھر یہ باون ہے پھر اس کے بعد باون سے اوپر آ چلے جائیں آگے ساٹھ ہے پیسٹھ زیادہ تر پیسٹھ میں چلے جاتے ہیں ساٹھ پیسٹھ زیادہ تر پیسٹھ گزر گیا تو پھر اسی یعنی یہ جو دنیا کی دنیا کے جو سفر ہے یہ زیادہ سے زیادہ 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 اس امت کی جو عمر ہے وہ ساٹھ تر پیسٹھ کھینشتان کے پر انٹلے جاؤ تو ایک سو بیس ایک سو تیس دو سو سال کے کچھ لوگ ہیں آج زندہ آج ہی کچھ لوگ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جو سو کے اندر اندر لوگ ہیں نینانوے کے اندر پچھلے سالے ہماری جو غلام بھائی دلال صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا نینانوے میں سو میں تو اتنی عمر ہے اور پیسٹھ کے عمر ہے وہ دیکھا جائے تو وہ بس اس سے زیادہ نہیں ہے دو سو یہ انسان کی زندگی کا یہ جو دوسرا مرحل آئے سفر کا یہ ہے اب اندازہ کریں کہ اس سفر کے لیے انسان کتنی تبدو کرتا ہے جب آتے ہیں سٹوڈنٹ ہمارے پاس تو ہم ان کو کہتے ہیں تھوڑا سا وقت ہو جاتا ہے دے لیں کہ سٹوڈنٹ پڑھائی سے فارغ ہو جائے پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں جوب کی فکر ہوتی ہے جوب پہ لگنا ہے جوب پہ نہیں پھر شادی کی فکر ہوتی ہے شادی کرنی ہے پھر شادی ہو گئے تو کہتے ہیں تھوڑا سا وقت دے نا بس یہ ابھی ایک سال دو سال ہے بی بی کے ساتھ تازہ تازہ ہوں پریش ہوں وقت دارنا ہے پھر بچے ہو گئے وہ بچے ہیں اسکول میں جانا ہے تیسرا سفر ہے اصل جو عبدی ہے اور اس کا راستہ قبر سے جاتا ہے جو اندھیرہ کا راستہ ہوگی ہے اگر اس اندھیرے کے راستے میں روشنی پیدا کرنی ہے تو دنیا کے اندر اگر اسی میں لگے رہے تو اللہ پر اسی میں لگا جا رہے جو وقت نکالنا چاہے گا جو اللہ سے یہ وعدہ کر لے گا اور اللہ سے اہد کر لے گا ٹھیک ہے میں آپ کے حالے کرتا ہوں تو اللہ تعالی اس کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کے زندگی بنا دیں اس کو پوری پوری تیاری کا موقع دیتے ہیں جس طرح ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں کتنا لمبا ارسا تیاری کرتے ہیں کتنا دھمدھام ہوتی تیاری کی اور بڑا کچھ ہوتا ہے انسان مکمل تشبی بخص جیسے کہتے ہیں تیاری برکل دل مطمئن ہو کے اب شادی کیلئے تیاری ہے اب شادی کرو تاریخ مقرد کریں ہر اعتبار سے ہر پیالی تو یہ آخری جو سفر ہے انسان کا وہ وہ اصل سفر ہے اس کی تیاری زیادہ ہے اس کی تیاری کیلئے ہم نے رمضان دیا اللہ پاک نے اب رمضان کے اندر ہی ہے اگر صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے روضہ رکھ کر بڑا تیس مار خانی کر لی بڑا کام کر لی میں نے بھوکا رہ گیا ہوں میں آج یہ لکھا تھا کہ اگر آدمی انسان رمضان میں صرف بھوکا پیاسے رہے ہیں تو یہ جو ہرتال کرنے والے روز وہ بھی بھوک پیاس چالیس چالیس دن بھوک ہرتال کرتے ہیں کیا ہے وہ بیٹھے میں خاموش کچھ کامی نہیں اصل رمضان میں بھوک اور پیاس کو برلاش نہیں کرنا اس عمل کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باقی جو عقامات دی ہیں جو کرنے کے بکیہ زندگی کے آخرت کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں اس کی اصل تیاری ہے اور لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے اس کو کہتے ہیں آخرت کا عقیدہ جس کو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا کہ آخرت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ اور اس کو پیوس کرایا گیا مضبوط کرایا گیا کہ بھئی تمہارا ایمان یقین اس پر رہنا ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ کرنے والا ہے نہیں ہے آخرت میں کوئی ولی نہیں ہے کوئی ولی نہیں ہے کوئی شفی نہیں ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے اراؤں کوئی کرنے والا نہیں ہے کوئی ذاتی ایسی نہیں ہے جو ہمارا ہاتھ تھا جیسے کل میں نے کہا گیا حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں ہمارے لیے کتنے اللہ پاکہ نے آسانی کی ہمارے عجر کو بڑھایا گیا کل میں نے حدیث سنائی تھی عجر بڑھایا گیا عجر بڑھایا گیا یہ حضور حضور کی رحمت ہے حضور کا اثر ہے لیکن کچھ لے کے دے جائے ہم داری رکھنے کا بولتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کیا بولے گی دنیا کیا بولے گی بیوی کیا بولے گی وہ میرا دوست کیا بولے گا میرا فلانا کیا بولے گا بھائی یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حضور نے اگر قیامت کے لئے پوچھ لیا کہ تم میرے امتی ہو تم کس مو کے ساتھ آیا ہو دنیا کی سوچ کی فکر ہے یہ کم ہی ہے ہماری کمزوری ہے ہمارے یوم آخرت کے جو عقیدہ ہے اس میں کمزوری ہے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے آخرت کا عقیدہ اس قدر مضبوط کرایا تھا اس قدر ہمارے دلوں کے اندر فیمس کرایا تھا کہ ہمیں ہم جب حضور کی مجلس سے اٹھتے تھے حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں آخرت کا عقیدہ بالکل نظر آتا تھا سامنے جہاں جنت نظر آتی تھی جہنم نظر آتی تھی وہاں کے سارے مرائے نظر آتے تھے کہ یہ ہے اور جنت کی نعمت نظر آتے چیز جہنم کے عذاب نظر آتے تھے کہ یہ یہی عذاب مندوال ہے اس طرح کا عقیدہ میں مضبوط ہے اب گناہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سرزد ہو جائے ایسی حالت کے اندر کے انسان دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ وہ ابھی میرا انڈسکوپی ہوا تو انڈسکوپی میں وہ انڈسکوپی سے پہلے وہ موں کے اندر سپریے مارتے ہیں آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے اور اس میں سانس بھی نہیں ہا رہا ہوتا ہے کہتے ہیں ناک سے سانس لینی پڑتی ہے اور وہ سانس پکھڑ رہی ہوتی ہے میں نے کہا دیکھیں یہ انسان کی کمزوری ہے میرے خاصل سے دو ہے ایک منٹ کا ہوگا ہے شاید میں زہد منی اس وقت میری حالت پتلی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنا کمزور ہے کہ جاگ رہا ہے آنکھیں کھلی دیئے لیکن ایک سپریے نے اس کا یہ حالت کر دی کہ اس وقت کیا ہوگا جب پرشنہ آئے گا گردن پکڑے کا ہمارے جائے اللہ حکتہ اور اس وقت جو سانس اکھڑ رہے ہوگی اس وقت تو یہ ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ میں تو اس وقت یہ سوچنے لگا کہ اس وقت میری کی حالت ہوگی کہ آج یہ حالت ہے کہ میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ بس ختم ہو جائے گا وہ ڈاکٹر تسلیل دے رہا تھے کہ اب یہ دو میرٹ لگیں گے دو میرٹ لگیں گے اس پر ہاتھ پکڑتے ہیں ہوتا ناک سے سانس لینی کچھ ہے ناک سے سانس تو اس وقت آرہی ہوتی ہے لیکن اس وقت نہ ناک کی سانس ہوگی نہ موں کی سانس ہوگی سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا تو صحابہ کا تو یہ عقیدات ہے میرے بھائی اگر ہو بھی جاتا کوئی کمی پیشی ہو جاتی تو پھر کیا کرتے تو میں اس سے فارنل کر لے اتنی رحمت ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان تک تمہارے گناہ ہو جائے تو تمہارے باپی مانگو تمہارے باپی رمضان کا مہینہ ہے ندامت کا اظہار کریں ہم سب مل کے جو کمی کوتائیاں ہوتی رہتی ہیں اور اگلی زندگی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو کہتے ہیں احساس احساس زندگی اور تقلے والی زندگی دردر کے زندگی گزارنا رمضان کا دل جو ہے رمضان میں جو دل ہمارا اکثر لوگوں کا ہم سب جو بیٹھے ہیں نا دل آئینے کی طرح ہو چکا ہے اب مجھے بتائیں کہ اتنی رحمت کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں شیطان کو قید کر دیا جائے اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی حضور کی کیا فرماتے ہو حضور رمضان کے اندر اگر کوئی فوت ہوتا ہے جمعے کے اندر جو فوت ہوتا ہے روایتوں میں آتا ہے کیا آتا ہے کہ قبر میں جو ہے حساب و کتاب کا جو عمل ہے وہ موقوف کر دیا جاتا ہے یعنی وہ جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں اسی لئے رمضان کی موت مانگتے ہیں جمعے کی موت مانگتے ہیں اس وقت آئینے کی طرح ہے میل اور کچیل اس وقت نکلی جا رہی ہے قرآن کریم سے تلاوت سے روزے کے عمال سے صدقہ خیرات کے ذریعے سے یہ سب ختم ہو رہا ہے اس صاف دل کی حفاظت ہم نے اگلی جو دن ہے اس میں بھی کرنا ہے بقی رمضان میں اور پھر اسے بعد رمضان کے بعد اور اس میں جو خاص طور پر وہ عمال جو حضور علیہ السلام نے منشن کیے ہیں جو والدین کی نافرمانی ہیں اور دیگر جو عمال شراب خوری ہے زنہ کاری ہے اس سے بچنے کی شرک سے اور خاص طور پر جو پانچے ہیں تکنوں سے اوپر نہیں رکھتے لٹک رہے ہوتے ہیں اس کا ککوی خیال نہیں کر رہا ہی تا بھئی کیوں نہیں کرتے آپ لوگ اس کا احتمام کیوں نہیں کرتے ہیں عورتوں کی اوپر ہوتی جاری ہے اور مرگوں کی نیچے ہوتے جاری ہے بلکہ پینڈ بھی نیچے ہوتے جاری ہے پینڈ بھی نیچے یہ سب کوئی نظر آ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے یہ کس نے سکھا ہے یہ ہمارے آباہ اجداد نے اس طرح نہیں سکھا ہے یہ یہ کوئی طریقہ نہ کوئی تھا اس طرح کا نہ کوئی رسم رواج تھی نہ کوئی تھا مر جو ہے ماشاءاللہ عورتیں بن نہیں اور عورتیں من بن نہیں یہی شورت اس طرح ہو رہی ہے ہماری یہ طریقہ نہیں ہے یہ اس کو چھوڑنا پڑے گا داڑی دیکھو داڑی کو بڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حبادت فرمائیں اور وہ عمال جو حضور علیہ الصلاة والسلام کو محبوب تھے اور صحابہ کو محبوب تھے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تابع داری کے لیے جو احکامات دیئے ہیں اس کو ہمیں خوب سے خوب تر اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں بیماروں کے لیے خاص دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا